دکشڑی افریقہ ورسز بانگلہ دیش تیسرا میچ ٹی ٹو کپیڈیشن نمبر تین کا سکہ اچھلا ہے گرا ہے دکشڑی افریقہ کے پکش میں کیا ہے گین بازی کا فیصلہ عموماً جو ٹیم جیتی ہے دھارت میں کرتی ہے گین بازی پہلے ٹوز جیت کے بانگلہ دیش کے بلے باز آ چکے ہیں گراؤنڈ پہ گین باز بھی ہیں تیار اور بس اب ویٹ ہے امپائر کے سگنل کا لیکس پینر کو بلایا ہے پہلے چھوڑ سے کیا یہ فائدہ بند ہوگا 22 مقابلے کھیل چکے ہیں یہ لیکس پینر پر فیکٹ نہیں پر آج کپتان نے جتایا ہے بھروسہ کیا کپتان کے بھروسے پہ کھڑے اتریں گے گین باز پہلی گین بازی مقابلے کی اور یہ کوئی رن نہیں بہترین گین اور سوچ بوچ کے ساتھ کھیلا بلے باز نہیں ہاں دوسری گین سیم لائن اور بہترین طرح سے کٹ کے آپ پر فیلڈر اس جگہ پر اور ابھی تک ٹین کا کھاتا نہیں کھلا ہے اگلی گین ہوا میں گین آگے نکلے ڈاؤن ڈا گراؤنڈ ایک دو ٹپا اور چوکا اس جی کے ساتھ کھاتا کھلتا ہوا ٹیم کا اور بلے باز کا اور چھڑا چوکا اس ٹارنمنٹ کا اب کیا کریں گے بلے باز اور میری خیال ایک رن کی پرابتی ہوگی یہاں جی ہاں ایک رن کی پرابتی پانچ پر شنیا پہلی تین گین پر معاف کی جگہ پہلی چار گین پر اگلی گین ایک دو ٹپا بھاگیں گے بلے باز دیکھنے لائک بات ایک صحیح سنتوشت چھے بینہ کسی نقصان کے پہلی پانچ گین پر بنگلہ دش بہت ہی بہترین فیلڈنگ کا نظارہ دیکھنے کو ملا ہمیں دکشڑی افریقہ کے اور سے ایک ڈائریکٹ ہٹ اگلی گین کو سکوئر لیک کی اور کھیلتے ہوئے ماتر ایک رن سنت پر شنیا پانگلہ دش ایک اور بات اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پانگلہ دش کے بلے باز اگلی لفظ جو اب یہ والا اور ہے اس میں ہٹنگ کریں گے یا یہی اسی انداز سے کھیل کو جاری رکھیں گے میڈیوم پیز گین باز کو بلایا گیا ہے گین بازی کرنے کے لیے یوکلینٹ فائن لیک کیور کھیلتے ہوئے ماتر دو رن کی پرابتی ہوئنی چاہیے یہاں اور جی ہاں ہوگی بھی اگلی گین باؤنسر اور سکوئر لیک کیور کھیلیا ہے دو رن کی پرابتی پھر ہونی چاہیے اور ہو ہی بھی آسان سے باؤنسر اور سکوئر لیکن ایک پوائنٹ دو اور باد بنگلہ دش یہ بہترین طریقے سے کھیل ہے اس گین کو پر ملے گا یہاں ایک ہی اگلی تین گین پر ہٹ کرنے کا بریاؤس ہونا چاہیے وائیڈ یوکر صحیح ٹھکانے پر گر گئی اور کوئی رن نہیں دو گیندے بچی ہیں دو چھکے بھی ہاں کام کر دیں گے پر جی نہیں دو گیندے پچھلی دو گیند پر آئے نہیں ہے رن بندی گیند اور ماتر ایک رنی در بھی اب ایک طرفہ میچ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ پورا میچ اب دکشڑی افریقہ کی اور چھکا ہوا ہے چودہ رن بنانے ہیں تو مطلب یہاں تھوڑی مشکل ہوگی بانگلہ دیش کو یہاں جیتاں بانگلہ دیش کی اور سے ایک سپینر کو بلائے گیا ہے چودہ رنوں کا ٹارگیٹ ہے پہلی گیند ہوا میں گیند ایک باؤنس دو باؤنس تین اور چوکا بہترین چوکا ساتھا چوکا اس ٹارنمنٹ کا اب کیا کریں گے یہاں پلے باز اگلی گیند ہوا میں یہ بھی ہے اور دیکھ کر چاہی گی چوکا ون باؤنس اوبر دہ فینس چار رن ماف کیجئے کہ دو باؤنس تھا آٹھا چوکا اور کیا شروعات کری ہے یہاں پہلی دو گیند دو چوکے یہ گیند ہوا میں کیچ ٹک گیا یہاں ہم نے بہت سے کیچے مس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں یہاں اور تین رن کی پرابٹی ماترہ تین رن دور ہے ہوا میں گیند درشک بن گئے پھر سے فیلڈر فیلڈر بن گئے ہے درشک شاکیا کے ساتھ مقابلے کو ختم کیا اور ایک بہترین مقابلہ دکچیڑی افریقہ کی طرف چھکا بات ہے پورا مقابلہ بانگلہ دیش نے کی تھوڑی سی گنڈی فیلڈنگ اور ڈی کاؤک ہے مین او دی میچ تین بول پر بنائے ہیں گیارہ ملیں گے آپ سے کل چوتھ ہے مقابلے میں موسیقی